امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ٹیکساس کنگ کے تحت مہانہ محفل ملاد عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد ہوئی جس میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف ناتخہ محمد علی سہروردی نے حمد و سنہ پیش کر کے سما باندیا مزید احوال حمزہ جلیل کی اس رپورٹ میں ٹیکسس کنگ کے زیر احتمام ڈیلس میں مہانہ محفل ملاد منعقد کی گئی جس میں پاکستانی مسلم کمیونٹی کی قصیر تعداد شریک ہوئی پاکستان سے آئے معروف ناتخہ محمد علی سہروردی نے حمد و نات پیش کر کے سما باندیا اس موقع پر ٹیکسس کنگ کے روح روان خاور عباس کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ دس برس سے اس مہانہ محفل ملاد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ آج کی محفل کو پاکستان کے معروف ناتخہ محمد علی سہروردی نے چار چاند لگا دیئے ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ جو پروگرام ہم آلماست دس سال سے چلا رہے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی یہ چلتا رہے گا اور ہم سب آنے والے مہمانوں کے شکر گزار ہیں ناتخہ محمد علی سہروردی نے وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں مقیم مسلمانوں میں مذہبی جذبہ دنبتن بڑھ رہا ہے پہلے صرف ویکنڈ پر مذہبی محفل مرقد ہوا کرتی تھی لیکن اب معمول کے دنوں میں بھی ہونے لگی ہیں اور لوگوں کا جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے ٹیکسز کنگ کی جانب سے یہ مہانہ محفل اس کی زندہ مثال ہے محفل ملاد میں مقامی ناتخہ نے بھی گلہائے عقیدت پیش کیے اور تقریب کے اختتام پر علامہ مختار شاہ نعیمی نے خوبصورت انداز میں دعا کر آئی حمزہ جلیل وائس آف ساؤت ایشیا ڈالس